لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ رَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ رَكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ تمام لوگ جنہوں نے حج 2020 کے لیے پلائک کیا تھا اور وہ کامیاب ہو چکے ہیں یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے سو پلیز اگر آپ کو ویڈیو پسندنا ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پرس کریں اپنے نیٹ ورکس میں شیئر کر دیں جتنے لوگ جو ہیں ان کو آپ کو پتا ہے کہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں ان سب تک ہی انیوز ویہ شیئر کر دیں جو جو ہے میں انفرمیشن شیئر کر رہا ہوتا ہوں اگر ان کے پاس آپ کی دوستوں کے پاس جو ہے انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ تصویر کھینچتے کریں سکرین کی اور وہ ان کے ساتھ شیئر کر دیا کریں یا جو بھی معلومات ہیں لکھ کے ان کے ساتھ شیئر کر دیا کریں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں جو لوگ سیلیکٹ ہو گئے تھے قرآندازی میں اب ان لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہے وہ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں کیا مسئلے ہو سکتے ہیں جیسے آپ کی کوئی دتخواست میں کوئی مسئلے وسائل ہیں کوئی درستگی کروانی ہے آپ کی اپلیکیشن میں رہ گئی تھی کوئی ہلتی ہو گئی تھی ابھی آپ صحیح کروا سکتے ہیں اور گروپ کو آپ تبدیل کروا سکتے ہیں مطلب آپ لوگ جاتے ہیں کہ دو لوگ ہیں ہم لوگ مطلب کوئی چودہ بندوں کا گروپ ہو سکتے ہیں تو اس میں اگر کوئی آپ کہتے ہیں کہ میرے اپنے ہیں وہ کراچی میں ہیں ہم اسلامباد میں ہم لوگ کا گروپ مرچ کیا کر لیا جائے یا جو بھی جس طرح کی بھی معاملات ہیں وہ ہو گئے پروازوں کا کیا ہماری پروازیں اس تاریخ سے نہیں ہمیں تو مسئلہ ہے تو ہمیں اس تاریخ میں کرنا ابھی تو ہو سکتا ہے اس کی ضرورت نہ پڑے لیکن فیوچر آپ کو ضرورت پڑے گی تو ان سب لوگوں کے لیے ہے یہ ویڈیو ٹھیک ہے پاسپورٹ سے مطلق جو بھی کوئی question ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور شہر بھی آپ بدلوا سکتے ہیں کہ میں نے جیسے اپلائی کیا تھا پشاور کی رہی ہے اگر میں چاہتا ہوں اب اسلام آباد ہو جائے تو سارے معاملات جو ہیں وہ سیٹ ہو سکتے ہیں تو اب ان سب لوگ کے لیے آپ کے پاس یہ ایک آسان طریقہ ہے لاہور فیصل آباد رحمی ارخان ہے وہ لوگ زاہر حسین صاحب کے ساتھ contact کریں گے جن کا contact number ہے 051-920-5827 پشاور ملتان والے جتنے بھی حضرات ہیں وہ پشاور ملتان قیبر پختون خواہ جو بھی اس میں علا کے جتنے بھی آتے ہیں جنہوں نے پشاور کے لیے مطلع اپلائی کیا تھا نا رخواست دیتے وقت ایک option ہوتا تھا پی او ڈی کا تو اس میں پشاور ہے جس نے لکھا تھا یا ملتان تو وہ لوگ غلام مصطفیٰ صاحب کو call کریں گے ان کا number ہے 051-920-1564 ٹھیک ہے یہ بھی assistant director ہیں اسلام آباد کویٹا سکھر یہ ان کے یا ان کے قریبی علاقے ہیں ان سے جنہوں نے جو ان کا پی او ڈی تھا ٹھیک ہے تو ان کو بہادر حسین صاحب assistant director ان سے رابطہ کریں ان کا number ہے 051-920-3910 کراچی سیل کوٹ والے جو حضرات ہیں وہ لوگ شاہد اکبر صاحب سے contact کریں گے ٹھیک ہے جو data control officer ہیں اور ان کا number ہے 051-920-7134 اس کے علاوہ ان کے numberز ہو سکتا ہے busy بھی ہو سکتے ہیں تو آگے جو ہے ان کے email address بھی show ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جو بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ ضرور جو ہے رابطہ کریں نیچے ہمارے پاس حج منسٹری کا جو address ہے وہ بھی show ہو رہا ہے وزارت مذہبی امور و بین المذہب ہم آنگی فرس فلور نیو کوحسار کمپلیکس پاک سیکیٹریٹ شہرہ دستور اسلام آباد تو اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وزارت مذہبی امور و بین المذہب اس طرح کچھ لکھا ہوئے ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے علاوہ لوگ جو کامیاب ہو گئے ہیں آپ وہ اعتماد سنٹر جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بھائیو ابھی اس کا نمبر نہیں آیا اعتماد سنٹر کے لیے ابھی ابھی جو ہے درخواستوں کا جو ہے ٹائم نہیں ہے جانے کا کیونکہ وہ بند ہو جکے ہیں اب یہ دیکھیں نیوز ہے ملک بھر میں اعتماد سنٹر بند ہو گئے ہیں بائیومیٹرک پانچ اپریل تک نہیں ہو سکے یہ اس کے بعد بھی آپ لوگوں نے خود نہیں جانا آپ کو جب کہا جائے گا کہ آپ لوگ جا کے وہاں پر اپنی درخواستیں جمع گا نہیں وہاں جا کے اپنی بائیومیٹرک کروائیں تب آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ویسے بھی بائیومیٹرک سنٹر جو ہیں بند ہو گئے ہیں پانچ اپریل تک ٹھیک ہے وزارت مذہبی امور نے سرکاری حجسکین میں کامیاب ہونے والوں کو بینکوں میں پاسپورٹ جمع کرانے سے روک دیا ہے کہ آپ بینکوں میں پاسپورٹ جمع نہیں کروائیں گے صرف انہی صلی اللہ کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ میڈیکل سرٹیفیکیٹ کی ٹھیک ہے اور جو ہے جو ہے بینک میں پاسپورٹ جمع کرانے کیلئے وزارت مذہبی امور بقائد آپ کو تاریخ دے گی اور پاسپورٹ کی میعاد ابھی سے چیک کرلیں کہ یکم فروری دوہزار اکیس تک ضرور ہو ٹھیک ہے جس کہتے ہیں پاسپورٹ کی پانچ سال مدد ہوتی ہے دس سال ہوتی ہے تو بس میں چیک کرلیں کہ ایکسپائری جو ہے وہ یکم فروری دوہزار اکیس کے بعد تک کی ہو اور سب کی انشاءاللہ ہوگی جو بھی کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ جب ہم بینکوں میں جمع کروایا تھا تو اس وقت یہ سب نے چیک کر لیا تھا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کے ویڈیو بہت فائرہ دے گی اپنے قریبی جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کے ساتھ شیئر کریں اور جو ہے اگر آپ نے ویڈیو پسند آئی ووٹس ایپ فیس بوک انسٹرگرام اور جتنے بھی ہیں آپ لوگوں کے سوشل میڈیا ان سب میں شیئر کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو تو آپ کو بھی ذواب دارین میں حصہ مل سکیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم